بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین ہر مسلمان کی صفات فرمائے اس سے گھروں کے گھر پجڑ جاتے ہیں لڑائیاں جگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور آپس کی محبتیں میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اچھے چل رہے ہوتے ہیں تیسرے آدمی کی آنے کی ویسے وہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور گھر برباد ہو جاتے ہیں بچوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں گھر پجڑ جاتے ہیں اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اگر کوئی آدمی ایسا ہے دیکھتی ہے کہ اس کے خامد کے کسی اور عورت کے ساتھ نجائز تعلقات ہیں نجائز رشتہ ہے نجائز دوستی ہے یا خامد دیکھتا ہے کہ میری بیوی کے کسی کے ساتھ نجائز تعلقات ہیں یا کوئی دو دوست ہیں اب وہ دیکھتی ہے ایک آدمی دیکھتا ہے کہ وہ میرے دوست کے خلاں کے ساتھ نجائز تعلق بن رہا ہے تو وہ اس کو ختم کرانا چاہتا ہے یعنی صرف جائز مقصد کے لیے آپ اگر عمل کرنا چاہیں تو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ آپ عمل کریں لیکن اس عمل کے کرنے سے پہلے آپ اجازت لے لیں اور مفتی صاحب سے اس کا مسئلہ پوچھ لیں اور اس کے بعد یہ عمل کریں تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ نجائز تعلق نجائز رشتہ نجائز دوستی ہے نجائز محبت ہو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ عمل دیا جا رہا ہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جائز محبت جائز رشتہ یا جائز تعلق کو توڑنے کے لیے کہ جی بی بی ایک ہے کہ خامد کے میرے خامد کے تعلق اپنی بیان کے ساتھ کیوں ہیں وہ اپنے بیان کی کار کیوں جاتا ہے یا اپنی بیان کا وہ کرتا ہے میرا کیوں نہیں کرتا تو یہ ایسا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے ظاہر ہے خامد کے دل میں اب ایک مرد ہے اس کے دل میں بیان کی محبت بھی تو ہوتی ہے والدہ کی محبت یہ والدہ کو چھوڑ دے جی بعض قادر ہوتے ہیں ایسی پوچھتی ہیں کہ جی اپنی والدہ کو چھوڑ دے وہ صرف میرا ہی ہو جائے ایسا عمل کریں کہ بس والدہ کو چھوڑ دے والد کو چھوڑ دے نہیں ہاں اگر تو والدین اس کا گھر خراب کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ اس نیت کے ساتھ صرف اتنا تصور کر کے کہ ماں اور بیٹے کے درمیان اتنا تعلق رہے بس سلام دعا رہے لیکن یہ گھر کے خراب کرنے لگر والدہ چاہتی ہے یعنی کہ کوئی وجہ بھی نہیں ہے بغیر وجہ کے والدہ چاہتی ہے کہ اس کا گھر خراب ہو جائے یا آپ بیپی کو طلاق دے دے تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ اپنی ماں سے کچھ حرصے کے لیے دور ہو جائے تو جشمنی عداوت کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے نفرت ڈالنے کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے نجائز تعلق نجائز رشتے کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے عمل کیا ہے کہ اثر کی نماز ہے زہر کے ادوار کے دن زہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے قبلہ رخ بیٹھ کر سورہ لہب تبت یدہ ابی لہب وطب ما اغنا عنہ مالوہ وما قسب سیصلہ نارم ذات لہب ومرأتوہ حمالت الحطب فی جیدیہا حبلم ممسد تیسوے پارے میں ہے سورہ لہب اس کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر چو سٹھ ہے اس آیت کا اتنا حصہ پڑھنا ہے آپ نے اکتالیس بار اس کو پڑھنا ہے سورہ لہب آپ نے پڑھنی ہے اکیس بار اور اس آیت کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر چو سٹھ کو آپ نے اکتالیس بار پڑھنا ہے پڑھ کر تو جن کے درمیان آپ جدائی نفرت ڈالنا چاہتے ہیں تعلق کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان دونوں کا نام والد اور والدہ کے ساتھ آپ لے کے کہ یا اللہ ان کے درمیان جدائی ہو جائے آپ تصور کر کے کہ یا اللہ ان کے درمیان آپ اس میں جدائی ہو جائے اس کے بعد آپ یہ الفاظ کہہ دیں یا تصور کر کے یہ عمل کر لیں روزانہ آپ نے اتوار سے شروع کرنا ہے زہر کی نماز کے بعد سوموار کو بھی کرنا ہے منگل کو بھی کرنا ہے اگلی اتوار تک یعنی ایک ہفتہ لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی مراد پوری ہو جائے گی لیکن بار بار میں ارز کرتا ہوں کہ اس عمل کو کرنے کے لیے پہلے آپ اجازت لے لیں اور مفتساب سے اس کا مسئلہ بھی پوچھ لیں تاکہ آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے اللہ رب العالمین ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ